کچھ عرصہ پہلے میں ایک نزدیکی ہوتل سے نان خریدنے گیا تندور پر روٹیاں لگانے والا ہر ایک سے اکھڑ انداز میں بات کر رہا تھا اسی اکھڑ پن میں کبھی وہ نان جلا دیتا تو کبھی کچھا نکال لیتا گاہکوں کا رش بڑھتا گیا اور پہلے سے موجود گاہک بھی اسے جلدی نان لگنے کا کہتے رہے جس سے وہ نان والا ہر ایک سے تقریباً لڑنے لگ گیا میں پچھلے چند منٹوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا جب میری باری آئی تو اس نے میرے لیے نان تندور سے نکالنا شروع کیے یہ کافی حد تک لال ہو کر جلنے کے قریب ہو چکے تھے میں نے وہ نان دیکھ کر اسے کہا کہ تم ماشاءاللہ بہت اچھے کاریگر لگتے ہو اس طرح کے لال نان جو جلے بھی نہ ہوں کوئی عام آدمی نہیں لگا سکتا میری بات سن کر اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے کہا کہ اس پورے علاقے میں تمہارے جیسا استاد کوئی نہیں ہوگا کاش تم پہلے اس تندور میں آ جاتے یہ بات سن کر اس تندور والے کو جیسے بھرپور توانائی سی مل گئی ہو یک دم اس کا موٹ خوشگوار ہو گیا چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا کہ صاحب جی اگر سب لوگ تھوڑا سبر کر لیں تو انہیں بہترین سعودہ ملے گا وہ دن ہے اور آج کا دن میں جب بھی جاؤں وہ میرے لیے اسپیشل نان خود لگاتا ہے آج صبح بھی جب میں اس سے نان خریدنے گیا تو وہ خود ناشتہ کر رہا تھا اور اس کا اسسسٹنٹ تندور میں نان لگا رہا تھا رش کافی تھا اس نے اپنے اسسسٹنٹ کو کہہ دیا کہ وہ باقیوں کے نان لگا دے میرے لیے وہ خود لگائے گا اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور بہترین قسم کے بھرے ہوئے تلوں والے نان لگا کر دے دئے وہاں کھڑے باقی لوگ مجھے کوئی وی آئی پی شخصیت ہی سمجھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث پر عمل کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے اخلاق اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا تھا اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی عمدہ اور بہترین سروس ملنا شروع ہو گئی اگر تمام افکار پر عمل کر دیا جائے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے گی اور سب لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط بلکل ٹھیک رہیں گے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ